اب روچ کی طرح آج بھی تمہارا بھائی بارہ بجے سو کے اٹھا اب اٹھتے ہی سب سے پہلے اپنی فیوریٹ چیز یعنی ایک کپ چائے اب دیکھو چائے کا سین تو ایسا ہے اگر تم لوگ رات کو تین بجے مجھے سوتے وہ اٹھا کے بھی میں رات میں چائے کا کپ پکڑا ہوگے تو میں تم لوگوں سے اتنا خوش ہو جاؤں گا کہ تم لوگوں کو پیسہ دے کے امیر کر دوں گا جان بچتی ہے بھائی اپنی چائے میں اب چائے بھائی پی کے فٹا فٹ سے گیا میں ٹویلیٹ اور ٹویلیٹ میں وہی اپنا پورا آدھا گھنٹہ مووی دیکھتے ہوئے گزار دیا پھر دین بہار آئے بہار آگے فٹا فٹ سے موو آدھ ہویا اور نائے اور اس کے بعد میں چل دی سکیا ناستہ آج ناستہ میں مجھے کچھ کھایا نہیں کیونکہ ممی میرے سے ناراض تھی میں بہارہ بجے سو کے اٹھا ہوں تو بس کیا آج اپنے کو بریڈ اور جیم سے کام چلانا پڑا اب ناستہ واسطہ کر کے آج میرا مند تھا کہ بھائی میں فوٹو شوٹ کروں اس کے ساتھ کہیں باہ بہار گھومنے جاؤں کیونکہ یار میں بہت ٹائم ہو گیا تھا بکھار میں دو دن سے گھری گھر پڑا تھا تو تب ہی میں اپنے مینجر یعنی اپنا بیسٹ فرینڈ بھی ہو میرا اس کو کال کیا اور بولا بھائی آج فوٹو شوٹ پر چلتے ہیں باہر پندرہ مند بعد ہی وہ بندہ میرے گھر آگے اس کے بعد ہم لوگوں نے لوکیشن ڈیسائیڈ کی اور لوکیشن ہماری جو بنی وہ بنی تھی ہمارے گھر کے تھوڑا سب پاس میں ہی ایک پارک ہے تو وہاں پہ کافی اچھی فوٹو شوٹ ہوتی ہیں اور بہت ساری اس کی پکس میرے انسٹا پہ بھی پڑی ہیں تو ہم لوگوں نے سوچا کیوں نہ پارک میں جا کے آج اپنا فوٹو شوٹ کیا جائے بس پھر کیا تھا اٹھائی دو تین ڈریس اور گئے اپنا سی تھا پارک میں فوٹ فوٹو شوٹ کرنے کے لیے گیا ہی تھا تو سب سے پہلے باہر ہمارے پارک کے کھڑا ہوتا ہے آئسکریم والا وہ ہمیشہ وہی کھڑا ہوتا ہے تو ہم لوگوں نے دونوں نے وہاں سے 10-10 روپے کی آئسکریم لی کیونکہ جیم میں تنا پیسا نہیں تھا تھوڑا ہی پیسا تھا اب سوچا 5-10 روپے بچا لیں گے اور 10-10 روپے کی دونوں ایک ایک آئسکریم بھی کھا لیں گے اب آئسکریم کھا کے جیسے ہی میں اندر گیا تم لوگ یقین مت کرنا پیچھ بھی فالو کرتا ہے اور سچ میں یہ چیز دیکھ کے نا دل باغ باغ ہو گیا اب اس کے ساتھ ایک پک کلک کروا کے ہم لوگ سیدھا لگ گئے اپنے فوٹو شوٹ میں اب یہاں پر میں جب فوٹو شوٹ کر رہا تھا تو میں بہت ٹائم سے ایک لڑکی میرے کو دیکھ رہی تھی یہ چیز میں نے بھی نوٹس کر لی تھی کہ ہاں وہ میرے کو دیکھ رہی ہے پر پارک میں ایسے ہی میں کسی لڑکی کو جا کے چھیڑ تو نہیں سکتا نا تو ہم لوگ لگ گئے اپنے فوٹو شوٹ میں جو فرینڈ کا فوٹو شوٹ کرنے کے لیے اپنے ہاتھ میں فون لیا اور تب ہی آن پارک سب لوگوں کے سامنے وہ لڑکی میرے پاس آتی ہے اور بولتی ہے بھائیہ کہ ایک دو پک میری بھی کلک کر دو اور اب اس مومنٹ پر میں کچھ بول بھی نہیں سکتا تو بھائی میں نے اس کو بولا لاؤ اپنا فون دے دو پر بندی اپنا فون ہی نہیں لے گائی تھی اب اس کے بعد میں بندی بولنے لگی کہ نہیں آپ اپنے فون سے کلک کر دو اور مجھے انسٹا پر سینڈ کر دینا میری انسٹا ایڈ غصہ بھی آ رہا تھا پر اب کیا ہی کر سکتے تھے بھائیہ اس کی پک کلک کی اور وہ بندی اپنا واتس اپ نمبر دے کے چلی گئی اور ہم لوگ نے بھی اپنی پک وغیرہ کلک کی اور ہم لوگ سیدھا اپنے گھر آنے پر تم لوگ یقین کرنا پورے راستے اس بندے نے بھائی میرا سر کھایا ایکسکیوز می میری دو پک کلک کر دینا ایکسکیوز می میری دو پک کلک کر دینا یہ ڈائلوگ یہ پورے راستے رٹتا ہے من تو کر رہا تھا اس کو یہی نہر میں ڈ جانٹھ کے لیے مفرین کی ویڈیو بنا کے مارک روٹ کرنے کے لیے تب ہی مجھا اس لڑکی پک دیکھتی اب میں نے بھی سوچا ہا یہ سینڈ تو کرنی تھی وہ نمبر میں مرے پاس تا تو میں نے فڈا وٹ سے اس نمبر پر اس کی تین پک سینڈ کر رکھتی اب بروف کے لیے تم لوگ سکرین شورٹ دیکھ سکتو بھائی یہاں پہ میں نے تین پک سینڈ کر رکھیں بند کو اور نام تک میں تم لوگوں ایسے ہی نہیں دکھا سکتا اور اس کے بعد میں یہ سب کرتے کرتے نو بج گئے تم ہمارے بھائی نے دینر کیا رات کا فٹاوٹ سے رات بنیتے چھولے چاول تو مجھے میں کھائے اس کے بعد میں ساڑھے نوہ بجے ایکٹیو اٹھا کے نکل گیا بھائی بھار گلیوں میں گھوم گھوم پھر کہ میں آیا ٹوٹلی گیرہ بجے اور گیرہ بجے آ کر میں سیدھا لیٹا لیٹنے کے بعد بات کرنے سٹارٹ کر دی اپنی جی ایف سے اب دو بجے تک اس نے میں نے بات کی اس کے بعد میں نے گھنڈا بگ بوز دیکھا تو ٹوٹل تین ساڑھے تین بج گئے تھے اور اس کے بعد چاہتے تمہارا بھائی سو گیا تو بس یہ ہی تھا میرا آج کا پورا دن کیسا لگا کمنٹ کر کے بتاؤ اگر یہ vlog تم لوگوں کو پسند آیا ہوگا تو اس کو ایک لائک کر دینا میں چلتا ہوں بائے بائے لیٹنے کے لیٹنے کے لیٹنے کے لئے